پاہداب ناصرین میں ہوں ریاس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندھی ورلڈ ریلیشن اور بات کریں گے اسمبلی حلقہ بدل کی اور نیشنل کانفرنس کی جس کو لے کے ایک بار پھر سے مولانا صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ آپ اس جماعت کو ووٹ دیں گے تو بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہے ہم اگر نیشنل کانفرنس کو بوٹ دیں گے تو ہماری بخشش جو ہے وہ ہوگی یہ مولانا صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے یہ ویڈیو بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور اس سے قبل ایک اور ویڈیو جس میں نیشنل کانفرنس کے اس وقت کے جو امیدوار ہیں اسمبلی حلقہ بدل سے ان کا بیاد بھی سنائیں گے لیکن وہ بیان اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر الگ اینگل سے جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بازابتہ طور پر شیئر بھی کیا جا رہ ہے اس مطلق جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ڈی ڈی سی کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو اس علاقے میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار تھے بازابتہ طور پر نسیم لیاقت جو ہے ان کو منڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا نیشنل کانفرنس کی جانب سے اور ان کو انتخابات ڈی ڈی سی میں جو ہے وہ اتارا گیا اور ان کے مخالف بھی جو ہے وہ میدان میں اترے تھے تاہم اس دوران جب جو نتائج تھے وہ سامنے آنے کے بعد جاوید چودری جو اس وقت اسمبلی حل کا بھتل کے امیدوار ہیں انہوں نے عوام کی ساتھ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے نیشنل کانفرنس کو اس لیے ووٹ دیا کہ شاید جنت کی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی اس وقت جب نیشنل کانفرنس کے جو اس وقت بی ڈی سی چیئرمن تھے جاوید چودری یہ ان کا بھیان پہلے آپ سبات کریں اس کے بعد ہم مولانا صاحب کی بھی بات کریں گے ڈی سی چیئرمن چھاوید چودری تھے جو عوام کے بیچ میں خطاب کر رہے تھے اور یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس کو آپ نے جنت کی ٹکٹ سمجھ کر ووٹ دیا اور یہ سمجھ کے ٹکٹ ووٹ دیا کہ تین سو ستر جو ہے وہ واپس آئے گا اب ہم ان مولانا صاحب کا بیان سنائیں گے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس جماعت کو ووٹ دیں گے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا اور اس میں بازابتہ طور پر نیشنل کانفرنس کے امیدوار جاوید چودری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کال ہمیں بخشش کے جنت میں بھی لے جائیں گے جو خادم ہے وہاں کا جو کتہ ہے ہم اس کے مدے مقابل بھی نہیں ہوں کہ اگر باوہ جی صاحب نے ان سی کا ساتھ دیا ہے تو اگر وہ باروزے محشر اگر وہ بیٹھے وانگت نگری ہیں اور وہاں سے ہو کے بہنس ایک مرید کی چھاڑی والی دھوک میں بچا سکتے ہیں اور میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کال ہمیں بخشش کے جنت میں بھی لے جائیں گے یہ مولانا صاحب جن کا کہنا ہے کہ ہم اگر اس جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیں گے تو ہماری بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گی آخریت میں جو ہے وہ ہماری بخشش ہوگی بازابطہ طور پر ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے یہ مولانا صاحب نے دعویٰ کیا ہے لیکن جب اس ویڈیو میں دیکھا گیا تو مولانا صاحب کے ساتھ ہی اسی کمرے کے بیٹ میں جو اس وقت نیشنل کانفرس کے امیدوار ہیں جاوید چوہدری وہ بھی بازابطہ طور پر بیٹھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور وہ اس دوران موجود تھے لیکن ان کی جانب سے یہ تک نہیں کہا گیا کہ جناب یہاں پر ٹکٹے نہیں بن رہی ہیں آخر کار کیوں اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں جاوید چوہدری نے اس وقت ان باتوں کا اظہار کیا تھا جب جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے مقابل جو ہے میدان میں اترے تھے اور وہ ڈی ڈی سی الیکشن میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اس دوران جو ہے وہ عوام میں جب خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے جو ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اس لیے ووٹ دیئے کہ شاید نیشنل کانفرنس جو ہے وہ آپ کی جنت کی ٹکٹ بانٹ رہی ہے یا تین سو ستر جو ہے وہ واپس لائے گی کیونکہ نیشنل کانفرنس نے اس وقت جو دعویٰ کیا تھا ڈی ڈی سی انتخابات کے دوران کہ اگر تین سو ستر کو واپس لانا ہے تو ہمارے امیدوار جتنے ہیں ان کو کامیاب کرنا ہوگا اور اسی کا تنس کرتے ہوئے عوام کے بیچ میں بی ڈی سی چیئرمین اس وقت کے اور اب کے اسمبلی حلقہ کے عمیدوار جاوید جو دری نے عوام کے بیچ میں یہ خطاب کیا یعنی کہ صاف یہ ہے کہ سیاسی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت میں جانے سے جنت کی ٹکٹ نہیں ملتی چاہے وہ پی ڈی پی ہو کانگرس ہو وہ کوئی اور جماعت ہو اس کو کسی بھی جماعت کو ووٹ دینے سے جنت کی ٹکٹ نہیں ملتے ہیں یہ سیاسی لوگ جو وہ سمجھتے ہیں اب مولانا صاحب کی بات کریں گے مولانا صاحب ایک بار پھر سے عوام کے بیچ میں اس طرح کے بیان بازی کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا صاحب جو اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں تو مزید لوگ جو علوہ اکرام ہیں جن کے اوپر کافی ذمہ داریہ ہیں دین کی ذمہ داریہ ہیں ان کو آگے کس طرح سے بڑھانا ہے لوگوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے باقی چیزوں سے ان کو اگاہ کیسے کرنا ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے لیکن یہ بیان آنے کے بعد بھی علماء اکرام بھی خاموش ہیں تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ سیاست دان جو کہہ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو فوٹ دینے سے یہاں پہ جنت کی ٹکٹ نہیں ملے ہی گی اور نہ ہی تین سو ستر واپس آئے گا اس وقت کے بی ڈی سی چیئرمن اور اب کے اسمبلی ہلکہ بھدل کے امیدوار کا یہ دعویٰ تھا اور اب جو ہے وہ علماء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس کو ٹکٹ جو فوٹ دیں گے ہم اس امیدوار کو ساتھ چلیں گے تو ہماری جو ہے وہ بکشش ہوگی آپ ان دونوں ویڈیو کو سننے کے بعد جو ہے بازابتہ طور پر جو ہے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آخر کار عوام کے بیچ میں علماء اکرام جو ہے اس طرح کے انتشاری بیان جو ہے وہ آخر کار کیوں دے رہے ہیں کیا عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا علماء اکرام کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے یا آئے دن یہ معاملات جو ہے وہ سیاسی طور پر مذہب اسلام کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کے بیچ میں اس کے انتشاری بیان جو ہے عوام کے بیچ میں ہوتے رہیں گے اور پوچھنے والا بھی جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا اس طرح کے بیان سے عوام کے بیچ میں جو ہے وہ نہ بھولیے گا لیکن یہ صاف آیا ہو چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیلڈران سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کو ووٹ دینے سے کسی کا مذہب جو ہے وہ نہیں جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو جنت کی ٹکٹ ملے گی یہ سیاسی رہنما جو ہے وہ ضرور سمجھتے ہیں لیکن ووٹ بھٹوڑنے کے لیے مختلف بیانات جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں تب بیان الگ اور آج جنت کی ٹکٹ کیسے ملے گی کمیٹ باکس میں رائے ضرور دے